موسیقی انجومن اے اردو صحافت کی طرف سے جمموں میں پترکاروں کے لیے ایک دن کی کارشالہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں پترکاروں نے حصہ لیا اس ایک دن کے اس کارشالہ میں سماچار پتروں، الیکٹرونک چینل اور ویب چینلوں سے جھوٹے قریب ساتھ پترکاروں نے بھاگ لیا اس موقع پر ورشت پترکاروں نے پترکارتہ کیا ہوتی ہے پترکارتہ کس طرح کرنی چاہیے تاکہ لوگوں تک آپ کا میسیج کیسے جانا چاہیے اس کی چھوٹی چھوٹی باری کیاں کے بارے میں جانکاری دی گئی وہیں اس افسر پر پترکاروں کو پیش آنے والی سمسیاؤ آدھی پر بھی چرچہ ہوئی بطور مکھی آتی تھی رہے اور کارشالہ میں بھاگ لینے والے پترکاروں کو پرشتی پتر پردان کیے اس افسر پر انجومن اردو صحافت کے پردیش پردان ریاز ملک، اپردان اشرت حسین بٹ اور سیکٹری امتیاز ملک نے اس کارشالہ کے آئیوجن کے ادیش کے بارے میں جانکاری دی پیچ ہے زاہر ابباس کی ریپورٹ ہمارا سب سے بڑا اگرام جنور جوگراثی کی بات پر ہے ہمارا لو سی اور انٹرنیشنل بارڈر آجاتا ہے میری یہ سب پہ ایفلای ہو آپ کے سب کی کام کی چیزوں بے بھی نہیں ہے لیکن میں بتا آتا ہے لو سی اور انٹرنیشنل بارڈر سب سے زیادہ آجاتا ہے انٹرنیشنل لیو پر انٹرنیشنل بارڈرز کے نسدیک رہنے والوں کی بڑی وقت ہے ہم نے صرف کے بارڈر اور انٹرنیشنل بارڈر پر رہتے ہیں بلکہ یہ پہایڑی اور جنگل والا تھی ہیں ہے نا دو بڑی خورتے ہیں اگر آپ جب گھر جائے گی تو آپ گوگل میں دیکھ دیجئے دلی سے کئی اوگنیشنس ہیں think tanks ہیں جنو سوبے کے بارڈر ایڈیاس کے نان پروٹیکل اسیوز کے ریسرش پیپر دیکھتے ہیں وہ ایڈیا کہاں سے ملا ہے آپ کی وہ تھوٹی سی خبر سے جو آپ نے فائل کیا ہے صدر ملکہ اردو صحافت جمعہ کشمیر یہ بات تیشدہ حقیقت ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے انجمن اردو صحافت جمعہ کشمیر سماج کے کمزور طبقے کی آواز بن کر اپنی فدمت انجام دے رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ مختلف ازلامِ صحافی برادریوں کے لیے ورک شاپس بھی منقط کر چکی ہے جس کا مقصد صحافت کو آبیاری اور زبان کی تقریت کے حوالے سے ہے اس وقت کنشوجن یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو صحافی لوگ ہیں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں کام کرنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم اس خبر کی تحقیق کو بھول جاتے ہیں اور وہ اُلٹا ہی ہمارے سر پڑ جاتی ہے کیونکہ ایک تحقیقی خبر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جب تک آپ پوری طرح سے اس کو کنفرم نہیں کر باتے ہیں جیسا کہ آپ نے خود بولا کہ ہم ہمارے اتنی جلدی ہوتی ہیں ورک لوڈ ہے ورک لوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط خبر ہوئے ہیں ورک لوڈ کو منیز کرنا آپ کا خواہ شکر رہے ہیں معروفول ہمیں سب سے مطلب مد سمجھنا کہ وہ بندے نے آپ کی فول سٹوری کو دیکھ لیا جب آپ فیلڈ میں جاؤ گے لوگ آپ کو فون پہ رابطہ کریں گے موچھیں گے بولیں کہ ہمارے ایریا میں یہ پروبلم ہے آپ آئیے अगर आपको लोग करके यह बताएंगे आपने उस मंत्री का इंट्रिव्ट किया था मंत्री का बाइड डाला था बहुत अच्छा सवाल पुछा वह 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 नहीं है जो आप उसके लिए आके चला गया उसका इंपैट कितना है वह ग्राउंड पर तब पता चलेगा जब आप उस तरह की ख़वरें करों जिन खाबरों के बारे में लोग चिंद थे एक जगा पर अगर कोई छोटा सा मां पार है वह गाओं का ही अगर मसला उठाते है तो उसके बाद आप आप उपिशन से बात करते हैं उस चीज़ उस ख़वर को एक अच्छे तरीके से प्रेंट करते हैं آج آپ کوئی اپنے کسی نہیں دیکھا آپ نے کسی پر سیٹس فائن نہیں دیا مستلہ اگر صورت ہو جاتا تو وہ کاؤں کے لوگ دوں گے وہ آپ کو ملے کا کہا ہے آخر اجاز یہ والا چاہیے مجھے وہ مجھے مجھے کیونے چاہیے ایٹیو بھی نہیں چاہیے اندیو دیو چاہیے باقی ربابیت بھارت 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 جو چینل سے مجھے نیچے مجھے یہ والا چیز میں نے مجھے مسئلے کو ہائیریٹ کریا ہے ہم نے دیکھا کہ دیجنل میڈیا پر خبریں ہوتی ہیں میکسیم ہارڈ ہارڈ نیوز ہارڈ نیوز نیوز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ڈیجنل میڈیا پر ایسی خبر آتی ہیں ڈیجنل میڈیا پوچھ میں فائرنگ ہو گیا آپ نے فون نکالا ڈالتے ہیں بس ہو گیا آپ ڈیجنل میڈیا پوچھ میں راجونی میں جب ڈوڑا بھدروہ میں اوپر بہاڑی علاقے وہاں سے کوئی آئی ایس آفیس بھی شکر ایسا نکالا بھولتا ہے جس نے بہت ہی آپ فون نکالا ٹھای ہاں محمر اصحاب عارف صاحب ہیں یہ روزنامہ لازواد محمد بشارت صاحب پردیل احمد صاحب یہ روزدامہ صدای روزدامہ کچھ میں تائم رکھیں تھوڑا آرام یہ روزدامہ تصمیر ہے ہمارے صحیح عباس صاحب بخاری صاحب سے گزاچ کے کہوائیں آپ روزدامہ لازوال سے ایٹی وی پہر دانش اکوال مانی صاحب سینئر شاہد ہیں کچھ میں رسمان سیتہ رکھیں نواز رونیال صاحب ای بی بھائی عبداللطیق محمد عبداللطیق رضا صاحب سے گزار شکل جانا جانا مزہر اکوال صاحب سے گزار شکل مزہر اکوال صاحب سے گزار شکل جیکب پہاڑ روزدامہ تاملے کے شاہد نیوز جیڈیم قربو سیشن مہترمہ آئیشہ خان صاحب محترم دلاور حسین شاہ صاحب روزنامہ کشمیر حسمان محترم دلاور حسین شاہ صاحب روزنامہ کشمیر حسمان قانون جامعہ کشمیر